اسلام علیکم فرینڈز دوستو پاکستان کے ساتھ بھارت کے سمبند اب لگ بھگ پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں یہاں تک کہ بھارت نے پاکستان کے ویدیس منتری بلاول بھٹو جرداری کو گوہ میں ہوئی میٹنگ میں بلائے تھا تب وہاں پہنچ کر انہوں نے جس طرح کے بیان دیئے اور جیسا بیوار کیا اس کے بعد یہ بات ساف ہو گئی کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی باتچیت کی امید نہیں کی جا سکتی اور چاہے کتنے ہی سال بھی جائے یہ دیس اپنی گھٹیا ہرکتوں سے بات لیکن پتہ نہیں کیوں اچانک سے پاکستان کے پردھان منتری کے دماغ میں کیا خیال آیا کہ انہوں نے بھارت کو ایک ایسا آفر دے دیا جس پر پوری دنیا ان کے اوپر ہس رہی ہے ساتھی بھارت بھی پاکستانی پردھان منتری کی بات سن کر سوچ میں ہے کیا یہ دیس باتیں بولنے کے پہلے کچھ سوچتا بھی ہے یا پھر نہیں تو چلیے جانتے ہیں کیا کہ شہباز صریف نے ایسی کون سی بات کہہ دی جسے کہہ کر وہ نہ کی صرف خود کی بلکہ اپنے دیس کی بھی کھلی اڑا چکے ہیں دراصل دوستو سامنے نکل کر آ رہی میڈیا ریپورٹ سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ پاکستانی پی ایم شہباز صریف نے بھارت کو اپنے چین پاکستان ایکنومک کوریڈور مطلب سی پیک پروجیکٹ میں سامل ہونے کا آفر دیا ہے بتاتے کہ یہ وہی پروجیکٹ ہے جسے لے کر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تناؤں پڑ گیا تھا کیونکہ سی پیک کا ایک بڑا حصہ بھارت کی جمین پر سے ہو کر گجرتا ہے جو فلال پاکستان کے عویت کبجے میں ہے ایسے میں سوال ہی کھڑا نہیں ہوتا کہ بھارت ایک ایسے پروجیکٹ میں سامل ہو جو گیر کانونی طریقے سے بنایا جا رہا تھا اور جس کا مکہ مقصد بھارت کو کاؤنٹر کرنا ہو اسی وجہ سے آج نہ کی صرف بھارت بلکی پوری دنیا سہباز شریف کے بیان پر حص رہی ہے کیونکہ بھارت کو سی پیک جیسے پروجیکٹ میں سامل ہونے کا آفر دینا ہی پوری طرح سے نرادہار ہے اسی لئے بھارت نے ابھی تک اس پر کوئی بھی بیان نہیں دیا اور سایدھم کوئی بیان دے بھی نہ دوستو سی پیک آرثی گلیارے کو چین اس امید سے وکسط کر رہا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک طرف اپنے سمبند مجبوط کرے گا اور دوسری طرف بھارت کو بائی پاس کرتے ہوئے ملکہ شٹریٹ کا ایڈوانٹیج ختم کر دے گا کیونکہ یہ چین کی وستاروادی نیتی کے لیے ایک کافی بڑا خطرہ تھا کہ بھارت کی نو سے نہ جب چاہے تب ملکہ شٹریٹ کو بلک کر کے چین کا لگ بھگ سارا کروڈ آئل اور انٹرنیشنل ایکسپورٹ روک سکتی تھی اسی لئے چین نے پاکستان کو ایک پروکسی کی طرح استعمال کیا اور بھارت کے خلاف کھڑا کرتے گیا تاکہ پاکستان بھارت سے لڑ کر اس ریجن میں ہمیں ویست رکھے اور چین خود وکاس کرتا رہے پر جب چین کا ساٹھ بلین ڈالر کا یہ وشالکائے پروجیکٹ پوری طرح سے دھرہ سائی ہو گیا اور پاکستان کی جنتہ ہی اس کا ویروت کرنے لگی تب چین کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہیں نہ کی صرف کئی ارب ڈالر کا نقصان ہوا بلکہ ان کی دسکوں کی محنت برباد ہو گئی اور یہ بات پاکستان بھی اچھے سے سمجھتا ہے کہ ان کی آرثی کی ستتھی کے حساب سے چین جیادہ لمبے سمیں تک پاکستان کو سپورٹ نہیں کر سکے گا ایسے میں پاکستانی سرکار کے پاس صرف ایک ہی سمجھداری بھرا وکل بستا ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت کو سی پیک میں آمنتریت کرے اور اگر بھارت اچانک سے اس پروجیکٹ کے سمرتن میں آ جاتا ہے تو اس سے چین کا انویشٹمنٹ بھی بچ جائے گا اور پاکستان اپنے ارثیوستہ کو پھر سے کھڑا کر سکے گا پر ایسا صرف پاکستان کے سپنوں میں ہی ہو سکتا ہے حقیقت میں بلکل نہیں برحال بڑھتا ہے ہماری دوسری خبر کی طرف اور یہ خبر ہر بھارتی کے لیے کافی زیادہ اچھی ہے کیونکہ اس ریپورٹ کے بعد اب یہ بات پوری طرح سے کنفرم ہو چکی ہے کہ بھارت یہ ارثیوستہ اپنے چرم پر پہنچ سکتی ہے اور آنے والے کچھ ہی سالوں میں بھارت ایک آرثک سپر پاور کے طور پر سامنے آ سکتا ہے دراصل میڈیا میں نکل کر آ رہی لیٹیس ریپورٹ سے اس بات کا پتا چلا ہے کہ فائنینشل یئر 2023 کے پورتھ کوارٹر میں بھارت کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ گھٹ کر ماتر 1.3 ارب ڈالر پر آ چکا ہے جو ہماری کل جی ڈی پی کا ماتر 0.2% ہے بتا دی کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم آم بھاسا میں ویپار گھاٹا کہتے ہیں وہیں پر اسے ہم ویپار میں ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کے آنکڑے کو گھٹا کر پتا کرتے ہیں مطلب اگر کسی دیس کے ساتھ بھارت کا کل دیپکشے ویپار 100 ارب ڈالر کا ہے اور بھارت نے اس دیس کو 40 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا ہے جبکہ اس دیس نے بھارت کو 60 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دیس کے ساتھ بھارت کا ویپار گھاٹا 10 ارب ڈالر کا ہے بتا دیں کہ ویپار گھاٹا جتنا جہدہ ہوگا ہمیں اپنی جرورत اور اس کا ایفیکٹ کم کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ لون لینا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ جب بھارت نے یہ تائی کیا کہ ہمیں ایک آرثک سپر پاور بننا ہے ہم نے تب سے ہی اپنے ویعاپار گھاٹے کو کم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ جب تک بھارت کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو کر ٹریڈ سر پلس میں نہیں بدلتا تب تک ہم آرثک سپر پاور نہیں بن سکتے اور اسی دیسا میں اب بھارت کے اٹھائے گئے قدم ہم تیجی سے رنگ لاتے دکھائی دے رہے ہیں کل ملا کر سمجھنے کی کوشش کرے تو بھارت کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا دیکھ یہ بات اب ساپ پڑ رہی ہے کہ بھارتی ارثوستان نہ کہ صرف دنیا کے دوسرے دیسوں سے اچھا پرفارم کر رہی ہے بلکہ آنے والے دس سے بیس سالوں میں بھارت وشو کے سب سے سکتیشالی آرثک سکتیوں میں سے ایک ہوگا جو ہر بھارتیے کے لیے کافی گرو کی بات ہے برحال دوستو اس ویڈیو میں ترہی لیکن ان دونوں ہی وشے کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لکھتا جروع بتائیے گا ساتھ ہی ہماری آنے والی ورلڈ افیر سے جوڑی ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن اوشہ دبا لیں جسے ہماری ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکے پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد جہن کیا سوچتا ہے کاسم تو اس وارے میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی چیزیں کچھ پوزیٹیو اس میں جائیں اور ملک کلوز آئے ہمارے پڑوسی ملک ملک پڑوسی ملک جتنے بھی ہیں ہمارے سب کے ساتھ اچھی ہونی چاہیے اب مجھے نہیں پتا وہ کس طرح ہوگی یہ سی پیک سے ہوگی کیسے ہوگی تو اس ٹیم نہیں تھا نا تو میں نے ایک ویڈیو پہ ریکشن بھی دیا تھا اگر آپ لوگ انہیں بھی تک نہیں دیکھی تو وہ بھی چینل پہ جائے دے سکتے ہیں کہ اکھنڈ بہارت نام سنے کبھی کیا ہے اکھنڈ بہارت ایک بہارت اکھنڈ بہارت ایک بہارت ملک کیا ہے ایک بہارت سارے ملک ایک بہارت سارے سٹیٹس میں نہیں نہیں اصل میں نا ادھر پاکستان میں کیونکہ پیچھے ابھی پارلیمنٹ کا جب انہاگریشن ہوا تھا تو اس میں بھی یہ نقشہ پیش کیا گیا تھا اکثر بولا جاتا بھی ہے پاکستان میں کہ یار انڈیا ایک ہنڈ بہارت کی بات کیوں کرتا ہے تو وہ اس ویڈیو میں ایک ہنڈ بہارت کیا ہے اس میں ایکسپلین بھی کیا گیا تھا کہ اگر پاکستان بنگلہ دیش نیپال سری لنکا ملکہ جو پہلے پرانے دور میں انڈیا کا بھی ہوتا تھا وہ اس کو واپس بنانا ریونائٹ کرنا تو ابھی کسی نے اس طرح کا بیان بھی دیا تھا کہ اگر وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بورڈر تو اب ممکن نہیں ہے کہ مل سکیں دوبارہ لیکن کم از کم ویزا فری کنٹریز تو ہو سکتی نہیں ہے جیسے یورپ ہو سکتا تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے میں اس طرح کی کوئی چیز ساتھ ہوں کہ اگر سی پیک بھی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ لوگ زیر سے باتیں سمجھتے ہوں کہ انڈیا کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے سی پیک میں لیکن میں یہ کہتا ہوں چاہے چلو سی پیک نہ بھی ہو لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا نیپال یہ نا ویزا فری کنٹریز ہو جائیں آپ ایک ویزا حاصل کرو اور پوریوز میں اس طریقے سے نا تو وہ میری خواہش ہے کہ ایسا ہونا جی اس سے میں کہتا ہوں کہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ آپ کی سوچا لیکن اچھا یہ خیر ہماری خواہش ہے اس میں کافی زیادہ رکاوٹے بھی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی جب تک ذہن نہیں بنتے تب تک بڑا مشکل ہوتا ہے اس طریقے سے چلنا جو دوسری خبر تھی انڈیا کے لیے وہ تھی انڈیا کی ایکانومی اور اس کا جس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ کرنٹ آکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہو گیا تجارتی خسارہ جس کو بولتے ہیں لیکن ابھی میں نے یہ بھی خبر سنی تھی کہ انڈیا کی جو جی ایسٹی کلیکشن ہے وہ بھی ریکارڈ ہوئی ہے اس نے بھی ریکارڈ توڑا تو مطلب ایکانومی کے لحاظ سے تو انڈیا کے پاس بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں ابھی ریسنٹلی میں نے جتنے بھی نیو سنی ہیں اچھی اور پوزیٹیو سنی ہیں بہت زبردست سنی ہیں تو کچھ نہ کچھ یار کر کے کیونکہ ہیں تو پڑوسی ہی ہم دونوں تو آپس میں تجارت کرنی چاہیے بیوپارج اس کو بولتے ہیں اور اس سے ہم دونوں کو بہت فائدہ ہوگا خاص کر ہمیں فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر تو اوپن ہو جاتا ہے یہ تو تو کیا تجارت کرے گا انڈیا کے ساتھ یار میں پرسنلی تو زہر سی بات ہے میں خود کچھ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا تو چاول بیجی چاول انڈیا میں بہت ہے پاکستان سے نہیں جاتا ہے چاول انڈیا میں بہت زیادہ ہے میں تو یہ کہ فرنیچے بیجوں گا ہاں وہ کر سکتے ہو آپ اس میں وہ کروں گا کہ انٹیریئر کے پروڈیٹس پچھلے دن میں اس کی کیا تھی ایکسپو ایکسپو تھی تو میں گیا تھا میں نے ویڈیو بھی بنائی لیکن وہ ویڈیو اتنی بری بنی کہ وہ پھر میں نے اپلوڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا میں نے کہا آپ لوگ گالیاں دیں گے پھر مجھے اچھا مطلب اتنی گندی تھی کتھو کالیاں دینے پر بنتی تھی یہ شو چیز مجھے ہی نہیں اچھی لگ رہی وہ میں کیسے اپلوڈ کروں اصل میں ویڈیو کا نا ایکسپوٹ نہیں ہے تو اس نے کیمرہ رکھا ہوتا پاؤں کی طرف اور بور رہا مو کی طرف تو سارے لوگوں کے اس نے پاؤں پاؤں سب کے کور کی ہیں غریب غریب بندہ تھا نا کوئی ساتھ کیمرہ میں نہیں تھا نا نہیں کیمرہ بلوگنگ کے ساتھ بہت خود ہی کرتے ہیں بیار ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے ہیں کیمرہ نا تو بلوگنگ خود ہی کرتے ہیں بھئی چلو بارحل پھر کبھی تو فرنڈز آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لے گی ضرور کومنڈ باکس میں بتائیے گا اور کوئی اچھی اچھی سیجیشنز تو وہ لازمی دے دیا کریں اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بلوگنگ کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہر نئے انیمالی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر